میں ہوں آپ کا ہوسٹ تسلیم الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیدو.com کا اوفیشل یوٹیوب چینل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد بلال افتخار صاحب اور آج کا ہمارا موضوع ہے مشرق ابوستہ اور بہرہ روم کی صورتحال سر میں آپ کو شو میں خوش آمدید کیا تھا ہم السلام علیکم و علیکم السلام سر جب سے میڈل ایس کا یہ والا معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ تب سے خطے کی جو صورتحال ہے اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ بہت تیزی سے رونما ہونا شروع ہو گئی ہے اگر کرنڈ صورتحال کی بات کریں تو جو ٹرکی ہے اس کے ساتھ باقی ملکہ جو کلیش ہے اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ رہی ہے اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا پسے مندر بھی تھوڑا ناظرین کو بتا دیجئے گا یو ای نے اسی مہینے جو ہے تسلیم کیا اسرائیل کو اور یہ کوئی ایک ایسی اجمبے کی بات نہیں تھی پہلے سال بھی آپ کو پتہ ہے پیس اینڈ پروسپریٹی کے نام سے کشنر کی سربراہی کے اندر بہرین بہرین کے اندر جو یہ کانفرنس ہوئی تھی جس کے اندر بیسیک مقصد کشنر پلان کے جسے بعد میں ڈیل آف سنچری بھی کہا گیا اس سے روشناس کرانا تھا اور کانفیڈنس میں لینا تھا اور جو اس پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو پیسے جنریٹ کرنے تھے بیسیکلی اس کے لیے یہ سب کچھ ہوا تھا اور خبریں آ رہی تھیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کے اندر نیتن یاہو کے بارے میں خبر آئی تھی کہ امان میں جا کے وہ ملا تھا جو سلطان قابوس سے اور اسی طریقے سے دوہزار اٹھارہ سولہ ستارہ اٹھارہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ عربوں کے اندر بھی اسرائیلیوں کے ساتھ جو ہے تبادلے شروع ہو گئے ہیں ڈیلیگیشنز کے تو یہ کوئی ایک اجبے کی چیز نہیں تھی ہاں لیکن اجبے کی چیز یہ تھی کہ ہم جو سرویز دیکھ رہے تھے کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک پورے عرب جو ہے میڈل ایسٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک دوہزار انیس میں یہ تقریباً ایٹی ایٹ پرسنٹ تک رائے آما جو چلے گئی اب جب یو اے ای نے کیا تو یو اے کیونکہ یہ جمہوریتیں تو ہے نہیں ہیں یہ تو کنگڈم میں ایک جہاں پہ ایک مثلاً لیکل انان قسم کا شخص جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کا ریاکشن اس طریقے سے نہیں آئے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے لیکن عرب دنیا کے اندر خاص طور پر فلسطینیوں کی طرف سے بڑا متشدر قسم کا جو ہے بڑا اگریسیف قسم کا ریاکشن آیا جس کی وجہ سے جو امریکن حلقوں کی طرف سے ہمیں اخبارات کے اندر اور جو نیوز چینل سے پتا چل رہا تھا کہ سیکنڈ سٹیپ کے اندر جو ہے بہرین اور امان اور مراکش کی بات ہو رہی تھی کہ یہ ایکسپیکٹیڈ ہیں کہ یہ کر لیں گے تو وہ ہم نے دیکھا کہ ایک دم اس جو سٹریٹ کے اوپر جو اس کا ریاکشن آیا اس کی وجہ سے بہرین نے بھی انکار کر دیا امان نے بھی انکار کر دیا یہاں تک کہ برادر ملک سعودی عرب کے جو ترکیہ الفیصل ہیں شہزادہ ترکیہ الفیصل ان کا بھی بیان سامنے آیا کہ ہم اسرائیل سے اس کو قطع کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ فلسطین کا جو ہے ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا اور اسی طریقے سے یہ 31 اگست کو محمد بن سلمان جو ولی اہد ہیں سعودی عرب کے انہوں نے بھی جانا تھ امریکہ انہوں نے اپنا وہ دورہ جو ہے اس کو کینسل کر دیا وہ نہیں اب جا رہے ہیں تو سچویشن ایسی ابر رہی ہے کہ جب آپ خطے کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ورلڈ آرڈر جو نظر آتا ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اور فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سامنے آیا تو اس میں دو طرح کی حکومتیں تھی یا تو وہاں پہ باتھس تھے ایراب نیشنلیس تھے انکلینیشن جن کی تو ورڈ سوویت یونین تھی یا دوسری طرف جو ہے ایراب منارکی اس تھی جو خاص طور پر آپ کے گلف میں موجود تھی یا ایفریکہ میں موجود تھی یہ ساری کی ساری امریکہ کے قریب تھی ویسٹ کے قریب تھی ویسٹن کیپٹلس بلوک کے قریب تھی جبکہ جہاں پہ جمہوریت یا پروگریسف لوگ تھے وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو سوویت یونین کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ کرتے تھے اچھا جب سوویت یونین کا کلائش ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے امریکہ ایز ایونیلیٹرل پاور جو ہے نا یونیلیٹرلزم کا جو ہم ان مانے میں تھی یہ اور قریب ہونے شروع ہو گئیں جبکہ اس کے بعد جو پہلے سوشلسٹ بلوک کے قریب تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے خلافیات و بغاپتے ہیں یا پھر وہ بھی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئیں امریکہ کے قریب اور امریکہ نے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ادھر آئی ہے تو سیچویشن ایسی ہو چکی تھی کہ کرپشن آئی تھی سب کچھ تھا تو میرے اپنے تجزیہ کے مطابق ایرپ سپرنگ جو ہے اس کو پلان کیا گیا کیونکہ اگر ایرپ سپرنگ نہ آتی تو میڈل ایسٹ اور مینہ کا ایریا جو ہے وہ اس قدر پریشر سے بھڑ چکا تھا عوام آہ مس مینجمنٹ کرپشن کی وجہ سے تنگ آ چکی تھی انہوں نے پھٹ جانا تھا تو ان کو روکنے سے اس انقلاب کو روکنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ککر کا ویٹ اٹھایا جس تاکہ یہ نکل سکے اور آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ ایرپ سپرنگ کے بعد جہاں پہ بادشاہتیں گری ہیں اور جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آہ مروکو تیونس کے اندر جو ک بن کے سامنے آیا اخوان المسلمین کی آپ دیکھ لیں کہ کتنے دھائیاں پرانی ایک تھی آہ کوشش ہے تھی جو آخر میں رنگ لائیں لیکن پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹر کوز ہوئی اور وہی سٹیٹس کو جس کو کی تبدیلی دکھائی گئی تھی کہ یہ سٹیٹس کو جو ہے سیرپ سپرنگ کے ذریعہ وام نے چینج کر دیا بیسیک اسی سٹیٹس کو کو دوبارہ جو ہے نا فورس کر دیا یہ ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایریٹنٹ جو بنا ہوا تھا خاص طور پہ ویسٹ کے لیے وہ بنا ہوا تھا آپ کا سریعہ تو سریعہ کے اندر جو ہے اسلامی برادر ہوت جو ہے یہ سٹرگل ان کی چل رہی تھی آپ کو یاد ہوگا ہے ایٹی سکس کے جو بیسیک ایر آف ہاما ہے جو حفیظ الاسد جو بشار کا باپ تھا اس کے زمانے میں ہوا نائنٹین سکٹی نائن سے وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہ کیونکہ اسلام سے محبت کرتی ہے ہم مسلمان بسیکلی ہماری پروگرامنگ جو وہ مذہب کی طرف زیادہ ہے تو ان کو دبایا جا رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے پاپولر مومنٹ ہوئی اور پھر جو جس کا جو ختم ہوئی وہ ہاما کے مسیکیئر کے پاس ہوئی جس میں ساٹھ سے اسی ہزار کے قریب ایٹی سکس ایٹی سیون میں جو لوگ ہیں وہ مارے گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین جب کولیپس کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو جو ہے سیریعہ وہ سٹینڈ لینے کی کوشش کر رہا ہے دو ہزار کے اندر جو ہے بشار الاسد کا والد جو ہے حفیظ الاسد وہ پوت ہو گیا تو اس کے بعد انٹیلیکچولز نے ایک تحریک کا آغاز کی جس کو بعد میں ڈیمیسکس سپرنگ کا نام دیا گیا اچھا اس ڈیمیسکس سپرنگ کے اندر خرابی کوئی نہیں تھی یہ پڑے لکھے لوگ تھے یہ بیٹھتے تھے یہ اپنی طرف سے بحث کر کے وہ کچھ سفارشاہ مرد جس سے سیریعہ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں پہلے تو بشار الاسد نے ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا لیکن ایٹ دی اینڈ پھر وہ ڈکٹیٹرشپ کی کالٹی سامنے ہے اور ان میں سے مجورٹی کو یادو مار دیا گیا بگا دیا گیا یا پھر دوہزار سات کے اندر ایک جڑپ ہوئی ایک بڑے عرب ملک کے ساتھ اس کے بعد عربوں نے جو منارکی سی جی سی سی اس نے جو ہے نی یہ سوچا کہ اب ہمیں بشار کی ضرورت نہیں ہی ہم نے یہاں پہ لانا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عرب سپرنگ جب سریعہ کے اندر داخل ہوئی عوامی اپرائزنگ جو ہے وہاں پہ موجود تو تھی وہ ریسنٹمنٹ جو ایٹیز سے چل رہی تھی ہمامیسکیر نے طاقت کی استعمال نے اسے دبا دیا تھے اس دفعہ دوبارہ وہ اٹھے اچھا اب یہ عرب منارکیز جو ہیں بشار کو کیونکہ بشار ایران کے قریب اور ایران جو ہے رشیہ یہ ایک ٹریکر بن رہا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کیا اچھا اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ دوہزار اٹھارہ سے جو ہے یو اے ای نے بھی جو ہے وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا بشار کو اپنی پالوسی چینج کی اور کرنا شروع کر دیا اسی طرح ایجپٹ جو تھا جہاں پہ مسلم برادر ہود کے مرسی کو انہوں نے قید کیا تو ان کی حکومت اٹھائی تھی تو ایک نیچرل بات تھی کہ ایجپٹ بھی جو ہے بشار کو کرے گا کیونکہ اگر بشار کو وہ سپورٹ نہیں کرتا اور ریزسٹنس جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم برادر ہود جو ہے وہ سریعہ کے اندر بھی آ جائے گی اب اسی مسلم برادر ہود کے اگر آپ کنسپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو حماس ہے فلسطین کے اندر اس کی جو ایڈیولوجیکل فانڈیشنز ہیں وہ بھی مسلم برادر ہود یا پھر اخوان المسلمین کی جو ایڈیولوجی ہے اس کے ساتھ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود رجب طیب اردوان ترکش پریزیڈنٹ جو ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے وہ بھی جو اپنا ایڈیولوجیکل اساس لیتی ہے وہ بھی اخوان المسلمین کی ہی ایڈیولوجی سے لیتی ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ عربوں کے اندر ایک نئی اپریہنچن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اور وہ کیا پیدا ہوئی ہے کہ اگر تو اسرائیل کو وہ تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ سرویس کے اندر زیادہ آبادی جو ہے وہ پسند نہیں کرتی اسرائیل کو عرب جو ہے جبکہ اس وقت ایران بھی حماس کو سپورٹ کر رہا ہے اور ترکی بھی سپورٹ کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ہفتے جو ہے اسمائل حانیہ اور ان کو بلایا تھا ان کے نمبر ٹو کو ڈیلیگیشن کو بلایا تھا ترکی میں جو وہاں پہ ہائی آفیشن سے پریزیڈنٹ سے بھی ملے جس کے بعد بڑا سخت قسم کا ریاکشن امریکہ کے سامنے سے ہے انہوں نے کہا کہ دو ٹیرریسٹ ہیں جن کے سر کی قیمت مقرر کی ہوئی اور ترکی نے انہیں بلایا ہے کہ انٹرنیشنل لوگ وغیرہ کی اخلاف ورزی ہے جس پہ ترکیش فورن منسٹری نے یہ بیان دیا کہ آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لوگ کی جو حماس ہے وہ ڈیموکریٹیکلی لیگلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے غزہ کی تو آپ کس طرح انہیں کہہ سکتے ہیں دوسرا جب انٹرنیشنل لوگ کی تب بات کرو جب آپ نے خود پی کے کے اور وائی پی جی جو ہے کردش گروپ ہے جو سریعہ کے اندر ہے جس کو ترکی اپنا دشمنوں میں شمار کرتا ہے آپ ان کے ساتھ کوڈینیٹ کر رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ہمارے اوپر پریشر ڈالتے تو آپ کس نہ کر سکتے ہیں اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ عربوں کے اندر ایک خوف یہ بھی پیدا ہوگی کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو سٹریٹ کی جو ساری ہمدردی ہیں وہ چلی جاتی ہیں ترکی کی طرف اور اگر وہ ترکی کی طرف چلی جاتی ہیں تو وہ ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنے گا اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو پہلے ہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ تعلقات بڑھانا چاہ رہے تھے وہ ایک دم پیچھ اٹھنے لگ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اسرائیل کو اب تسلیم نہیں کرنا ہے تو یہ سیچویشن جو ہے بن رہی ہے اچھا اسی ترکی کیونکہ اسی سیگمنٹ کا ایک حصہ ہے جو اس وقت ایسٹ میڈیٹرینین میں چل رہا ہے اچھا ایسٹ میڈیٹرینین کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے پی سائپریس کا سائپریس کے پانیوں کے اندر گیس کے ٹرلین آف ڈالرز کے ریزروز جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں اور اس کے اندر گریس بھی اس میں شامل ہونا جاتا ہے ترکی بھی اس میں حق لینا چاہتا ہے پھر ایک پائپ لائن بن رہی ہے جس کا نام ہے ایسٹ میڈیٹرینین یہ ایسٹ میڈ پائپ لائن یہ بیسیکلی اوکوپائیڈ گولان ہائٹس جو ہیں جو اسرائیل نے قبضہ کی ہے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سوال کی جانے پانا چاہ رہا تھا کہ یہ ج جو نئے بہر اسفرد کے اندر جو زخائر ملے ہیں گیس کے اس کی ترکی کے لیے کیا اہمیت ہے اور جو باقی خطے کے لوگ ہیں وہ کیا وہ اتنی آسانی سے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ترکی کو لینے دیں گے یا اس کے اندر کو بہت کچھ ہونے جا رہے ہیں خطے کے پر دیکھیں اگر آپ بلیک سی کی بات کریں جس کا اعلان ابھی ترکیش پریزیڈنٹ نے کیا ہے تو وہ تو ترکیش تریسٹوریل وارٹر ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوا ہے کہ ہر سال جو ہے ترکی جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز جو ہے نا گیس خریدنے میں جو وہ رشیہ سے خرید رہا ہے یا پھر آزربائی جان وغیرہ سے خریدتا ہے ایران سے خریدتا ہے اس پہ لگاتا ہے اب ایک اندازہ پرطابق ہر سال ان ڈیزر ڈالرز کچے گا جو وہ گیس نہیں خریدے گا اسے اپنی ہی ڈیزرفز مل جائیں گے یہ جو ایسٹ میڈ کا ایریا میڈیٹرینین سی ایک بہت اہم سمندر ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ٹرافک چلتی ہے میڈل ایس سے یا وہ ایشیا سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ ریڈ سی سے سویس کنال کروس کرتی ہے اس کے بعد وہ میڈیٹرینین میں آتی ہے ادھر سے پھر جتنے بھی ممالک ہیں یورپین ممالک وہاں تک وہ ٹریڈ جاتی ہے یا وہ ٹرافک جو ہے وہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے ایٹین سیونٹی ایٹ کے اندر جو ہے نا ایک معایدہ سائپرس کے تحت جو ہے آٹمن امپائر نے لیس پہ جو ہے سائپرس کا جزیرہ بریٹش جو ہے نا امپائر کو دے دیا تھا اچھا اب جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہی تو انیس سو سولہ کے اندر ترکی جو ہے وہ مار کھا رہا تھا اور جو اتحادی جو ہیں وہ آگے جیت رہے تھے تو انیس سو سولہ کے اندر حالات کو دیکھتے ہوئے بریٹش گورنمنٹ نے جو ہے نا اس ایکس کر لیا انہوں نے کہا یہ اب ہماری سائپرس کا لونی ہے اچھا اس کے بعد جو ہے سائپرس کے اوپر ان کی حکومت رہی پہلے تو لیس پہ ایڈنسٹریٹیو حکومت تھی اب انہوں نے اپنے اندر شامل کر لیا جو ٹریٹی آف پھر آپ جانتے ہیں کہ آٹمنز ہار گئے پھر ٹریٹی ایک ہوئی ان کی جنگ کے فورن بعد سویرز جسے کہتے ہیں ٹریٹی آف سویرز جو ہے اس کے بعد جو ینگ تک مومنٹ ایک اٹھ رہی تھی نیشنلسک نوجوانوں کی اس نے اس � اٹھا ہے اور مائکوں کو انکار کر دیا جس کے بعد انیس سو بائیس اور تیس کے اندر جو ہے سوڈیزر لینڈ کے ایک شہر لزین کے اندر جو ہے نا ان کی دوبارہ جو ہے ایکسس پاورز کی اور یہ جو ہاریوی پاورز تھی ان کے درمیان مذاکرہ چروع ہوئے اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ترکی کے جو حصے تھے مثلا فرانس اس میں روح روان تد آگے آگے تھا تو فرانس نے جو ہے جو ترکی کا کلیم بنتا تھا سیرین ٹریٹری کے اوپر وہ سے لے لیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ٹرکی کو مجبور کیا گیا کہ جو یہ آبی گزرگاہ بنتی ہے جسے سٹریٹ آف ٹرکی کہتے ہیں تو اس کے اوپر جو اب ٹرکی کسی قسم کی ٹریفک کو نہیں روکے گا نہ فوجی ٹریفک کو روکے گا یا نہ کسی اور کو اس کے بدلے میں جو ٹرک پاپولیشن کو مائگریٹ کرنے کی اجازت ہوگی واپس ٹرکی ان کو نہیں روکا جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طریقے کا معاہدہ ہوا جو کہ اس وقت ٹرکیوں کے لیے بہت زیادہ ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا لیکن وہ سویرز کے معاہدے سے پھر تھوڑے سے ان کے لیے آنریبل تھا اب ٹرکی جو ہے وہ برطانیہ سائپریس جو ہے وہ برطانیہ کی کالونی بن گیا نائنٹین سکسٹیز کے اندر آکے برطانیہ جو ہے نا اس نے ٹرکی جو سائپریس ہے اس کو آزادی دے دی اچھا اب سائپریس کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے کئی سینٹریز سے یا کئی دہائیوں سے یہ آٹمنز کا تھا تو یہاں پہ ٹرک آبادی بھی تھی برطانیہ کے آزادی دینے کے بعد ان ٹرکوں کو جو ہے نا دبانا شروع کر دیا کیونکہ ان ٹرکوں کا کلچر جو ہے وہ تو مسلم تھا ترکیش کلچر سے وہ اپنے آپ کو نتی کرتے تھے جبکہ جو سائپریس تھا یہاں پہ آرثوڈاکس چرک تھا جو گریس کی طرف انکلینیشن تھی تو یہ آزادی کے فوراں بعد جو ہے پہ خانہ جنگی شروع اس خانہ جنگی میں تقریباً سیونٹی فائیو تھاوزنڈ سے ایک لاکھ تک جو ترک سپریورٹس ہیں ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ دیں اپنی پروپٹیز چھوڑ کے نکل مکانی کر جائیں اچھا یہ وہ پھر کیا ہوا کہ نائنٹین سیونٹی فور کے اندر جب ترکی کی انٹروینشن سے پہلے سیونٹی تری سیونٹی فور کے اندر گریک آرمی جو ہے یعنی یونان کی فوج نے انسٹیگیٹ کیا اور ایک جو ہے نا کوئی سائپریس کے اندر اچھا یہ کوئی جو ہے نیشنلسٹوں کی کوئی تھی اور جو ترکیش سپریورٹس سے ان کے لیے اور حالات خراب ہو رہے تھے تو انہوں نے ریکویسٹیں بھیجنی شروع کر دیں کہ ترکی جو ہماری مدر لینڈ ہے وہ ہماری مدد کے لیے ہے جس کے اوپر ترکی کو بلاخر جو ہے انٹروین کرنا پڑا اچھا حق کی بات تو یہ تھی کہ یونائٹیڈ نیشن دنیا جو ہے اس میں ترکیش سپریورٹس کی بات کرتی ہے ان کے حقوق کا جو ہے حفاظت کرتی ہے لیکن کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا بلکہ اٹھا ترکی کے اوپر حالانکہ وہ نیٹو والائی تھا اس کے اوپر جو ہے پابندیاں بھی لگیں اسے برا بلا بھی کھا گیا لیکن ترکس جو ہے اپنے مقام پہ کڑے رہے اور یونائٹین ایٹی تھری کے اندر ترکیش ریپبلک آف سائپرس جو ہے اس نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اچھا اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سٹیٹ جو ہے اللیگل ہے اور یورپین یونین بھی کہتی ہے کہ ہم سائپرس کو صرف ایک خطہ مانتے ہیں اور یہ جو انہوں نے ترکیش سائپرس ہے یہ اللیگل سائپرس ہے تو اس کے اندر ایک دلیل بڑی اچھی آتی ہے کہ یہ کافی انان کے زمانے میں دوہزار تین چار کے اندر کوشش ہوئی کہ سائپرس جو ہے نا اس کو دوبارہ جو ہے نا جس طرح ایسٹ اور ویسٹ جرمنی مل گئے تھے اسی طریقے سے سائپرس کو بھی جو ہے ملا دیا جائے لیکن اس کے اندر جہاں پہ ترک سپریوٹس نے حکمے رفرینڈم میں جو ہے یونائٹیڈ نیشن جو کرواری تھی اس میں ہٹ میں ووٹ دیا وہاں پہ جو گریک سپریوٹس تھے انہوں نے برے طریقے سے اس رفرینڈم کو جو ہے نا ختم کروا دیا اب جو ترکی کا ایریا ہے جو کہ ملنا چاہ رہا تھا گریک سائپرس کے ساتھ لیکن گریکس ان مسلم ٹرکس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے اس سے ترکیش سائپرس کی گورنمنٹ نے گیس ایکسپلوریشن جو اس کے تیریٹوریل وارٹر بنتے ہیں جو اس کا اکنومک زون بنتا ہے اس کے اندر ترکی کی گورنمنٹ کو گیس ڈوننے کے جو ہیں رائٹس دے دی ہیں لائسنس دے دی ہے اور اس کو اب یورپین یونین دوہزار چھے کے اندر پانچ چھے کے اندر جو ہے سائپرس جو یہ یورپین یونین کا حصہ بن گیا تو یہاں پہ ایک اور میں مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ایک زمانہ ترکی پہ فرسٹ ورڈ وار کے بعد ایسا بھی آیا کہ وہاں پہ مساجد کے اندر مولوی عزرات جو ہیں علماء عزرات جاتے تھے داری جو ہے وہ وگ کی لگاتے تھے نماز پڑھاتے تھے پھر داری رکھ کے باہر چلے جاتے تھے کہ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو لبرل کر لیا تھا لیکن اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوا اسی ترکی کو دوبارہ یعنی کہ اس ترکی کو جو یورپ کے قریب ترین ہو رہا تھا نیٹو کا جو ہے میمبر بناوا تھا اس ترکی کو ای ایو کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے اجازت نہیں دی اور آج بھی جو کچھ چل رہا ہے اس میں ای ایو جو ہے اگلے مہینے جو ان کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر ترکی کے جو مین ایجنڈا ہے وہ ترکی پہ پہبندی لگانے کا ایجنڈا ہے تو یہ ایک وہ نائنصافی ہے جس کو نہیں کیا جا رہا اچھا اس سائپریس کے اس معاملے کے علاوہ یہ جو گیس ایک فلوریشن کا ہے ایک اور جو ہے دوہزار انیس یعنی کہ پہلے سال بنیاد رکھی تھی پومپیوں کی موجودگی میں اسرائیل کے اندر جو میں نے آپ کو ایسٹ میٹ پائپ لائن کا بنایا اچھا ایسٹ میٹ پائپ لائن جو ہے اس نے گزرنا ترکی کے ترٹوریل وارٹرز میں سے لیکن کسی نے ترکی کو کونفیڈنس میں لینے کا نہیں سوچا کہ ترکی کو اسے بھی پوچھا جائے کہ جناب آپ کے ادھر سے گزرنا ہے تو ہمارے اس پروجیکٹ میں شامل ہو کسی نے گاز ڈالنے کی کوچھ نہیں کی ان کو جو ہے بیسک جو پرابلم آنے شروع ہی ہے جب لیبیا کی یو این کی جو ریکنائز گورنمنٹ ہے جی این اے گورنمنٹ اس کے ساتھ جب ایکنومک زون کا ایکسکلوسیف ایکنومک زون کا ترک کا معایدہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے ان کے اندر جو اور آنا شروع ہو گئے کیونکہ آپ ہفتر کو تو برا بلا کہہ سکتے ہیں اسے یو این نہیں کرتی لیکن جو سراج کی گورنمنٹ ہے جی این اے اسے تو یو این جو ہے قوام میں بتایا تھا خود ریکنائز کرتی ہے اس کے بعد آٹھ گست کو جو ہے ایک معایدہ اسی طرح کا ایجپٹ کے ساتھ جو ہے نا گریس نے کیا ہے تاکہ کاؤنٹر کیا جا سکے لیکن اس کی مجھے یہ سمجھ نہیں آری کہ جو معایدہ ہوا ہے اس کی انٹرنیشنل لاغ کے اندر کیا ہوگی کہ پہلے ایک معایدہ ہو چکا ہے اب آپ اس معایدے کے مقابلے کے اندر ایک ایسا معایدہ کریں کہ جس کی وجہ سے کلیکش جو ہے بیسیکلی جو یورپ کو اس فقط جو مسئلہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ رجب طیب اردوان کی لیڈرشپ کے اندر ترکی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے فورن پالسی کی طرف جا رہا ہے وہ کسی کی انگلی پکڑ کے چلنا نہیں چاہ رہا بلکہ اپنے مفادات کیلئے جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دوزار پندرہ کے اندر ترکی نے جو ہے رشیان جہاز گرایا لیکن آج رشیہ سے وہ امریکہ اور اپنے جو الائز ہیں ان کی مخالفت کے باوجود جو ہے اس نے ایس فور انڈرڈ سسٹم لیا اور اب اس کی دوسرے جو یونٹ ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے وہ اس کی ٹرانسفر شروع ہو رہی ہے اسی طریقے سے ایف تھرٹی فائف سے امریکہ نے نکال دیا اب ترکی کی لوکیشن بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی قابو نہیں آ رہا تو اس کو مختلف کنفلکٹس میں جو ہے نا پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے جن کچھ وجوہات جو ان کے اوپر ابھی ہمارا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور وہ وجوہات یہ بتا رہی ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ترکی کو ٹرپ کیا جا رہا ہے اور خطہ جو ہے خاص طور پر میڈل ایسٹ کا اور ایسٹ میڈیٹرینین کا وہ جو ہے ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ایک ٹکراؤ ہمیں پروکسی ہمیں یہ بھی نظر آ رہی ہے جو لیبیا کے اندر یونائیٹڈ ایراب ایمیرٹ ایجپٹ اور باقی الائز جو ہیں وہ ہفتر کو سپورٹ کر کے ترکیش سپورٹڈ ڈین اے گورنمنٹ کی خلاف کر رہے ہیں تو یہ علاہت ہیں جو آگے بتا رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی غلطی ایک بڑے کلیچ کا سبب بن سکتی ہے بہت شکریہ محمد بلال افتخار خان صاحب آپ کا ناظرین اس وقت خطے کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بہت ہی تیزی سے ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور یقین ان جتنی بڑی ہسٹری اور جتنے بڑے پیرائے میں بلال افتخار خان صاحب نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے وہ یقین ان اس کے لیے ٹائم بہت کام ہے ہم کوشش کریں اس پرگرام کے اوپر اس موضوع کے اوپر دو تین پرگرام کریں تاکہ آپ کے پاس جو ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہے وہ آسکے اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی پرگرام کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم آذر ہوں گے آپ کی خدمت میں تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ تسلیم الاسلام اور ہمارے مہمان محمد بلال افتخار خان صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ